سو اس کو جو سوک آلتا میں سے ایکس پانچ کرتا تقریر کرنے کا مکہ فرہم کیا میرے خیال میں آپ نے میرے اوپر اس لئے رحم فرمایا کہ آپ بھی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ بھی کعبائل نامہ علاقہ ہے کعبائل کو نزدیک بھی ہے اللہ آپ کو خیر و عجر دے دے جناب مختارم انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو بھی پرلیمانی جو اصول ہے اس کے مطابق ہی کروں گا جناب مختارم وزیر حضانہ صاحب نے بجٹ تقریر میں صفحہ نمبر پنچ پر لکھا گیا ہے کہ خیبر بات انہا کے زمشدہ ازلہ یعنی فاتہ کو ایک سو باون آل بروپے کا تاریخی پیکج دیا گیا ہے اور اسی طرح اس بجٹ تقریر میں صفحہ نمبر ستارہ پر بھی ذکر گیا گیا ہے کہ زمشدہ ازلہ میں چپن عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور اسی طرح اس بجٹ تقریر میں صفحہ نمبر باویس پر ذکر ہے کہ کیپیکے کے زمشدہ ازلہ کے لیے اٹھالیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں میں مہرین قانون سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ خضرات کی توسط سے حکومتیو ذرا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے اس کے تا میں تو ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم فاتح کو دے رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائے کہ اس پیسے کا اس پیسے کا پیش ڈی پی میں ذکر ہی نہیں ہے کیا یہ پیسے جب اس کے تا میں ہے اور پیش ڈی پی میں نہیں ہے یہ ہمیں مل سکتا ہے کا نہیں مل سکتا ہے یہ میں ایک قانونی نقطہ ایوان کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے تا میں ذکر تو ہے لیکن پیش ڈی پی میں اس پیسے کا کوئی ذکر نہیں کیا یہ فاتح کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے اگر نہیں مل سکتا ہے تو فاتح کے لسات دھوکہ کیوں کیا جا رہا ہے فاتح کے صاحب جوٹ کیوں بولا جا رہا ہے یہ فاتح کے لوگوں کو کیوں بولایا جا رہا ہے لہٰذا آمربانی کر کے یہاں ایک وزیر صاحب زین کرشت صاحب نے کہا کہ یہاں لوگ تجاویز نہیں دے رہے ہیں میں تجاویز دے رہا ہوں کہ خدارہ جو اس کے تا میں فاتح کے لئے ایک پیسے رکھے گئے ہیں اس کو پیج دیبی میں شامل کیا جائے شامل کیا جائے جناب والا بجٹ ڈاکومنس کا اگر بغور جائزہ لیا جائے فاتح کے لئے صرف اور صرف دوش کی میں ہیں فاتح کی ایڈی پی جو چوبیس ار روپے پہ مشتمل ہے اور دوسرا دس سالہ پلان کے تخت چوبیس ار روپے پی ایڈی پی میں دوہزار بیس اور ایکس میں مختص کیا گئی ہے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم سالانہ ایک سو دس ار روپے دیں گے اس کی باجائی چوبیس ار روپے ہمیں دیے جا رہے ہیں جناب والا میں اب کی توجہ فاتح کی خیبر پننخواہ میں زم ہونے کی طرف مفضل کروانا چاہتا ہوں جس طرح فاتح کو خیبر پننخواہ میں رات و رات زم کیا گیا اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم ہر سال ان کو ایک سو دس ار روپے دیں گے وہ وعدہ جوٹ نکلا اس بجٹ کی پی ایڈی پی میں صرف ارطائر ار روپے فاتح کی ڈیویٹمنٹ کیلئے رکھے گئے ہیں جو اونٹ جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے جناب والا اگر بجٹ تقریر کی صفحہ نمبر تریز کا ملحظہ کرے تو اس میں پیر مزید کہا گیا ہے کہ ڈی ڈی پی کی بحالی کے لیے اور ان کے انتظام اور انتظام کے لیے بیس ار روپے رکھے گئے ہیں لیکن اب سو سے کہنا پڑتا ہے اس کے تام بیس ار روپے کا ذکر ہے لیکن پی ڈی پی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ وعدے جو ہمارے ساتھ کیے گئے تھے کہ ہم ان کو میشٹی میں لانا چاہتے ہیں ہم کو دوبارہ ان کو آباد کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ سننے ٹی وی پہ آ جائے کہ فاتح کے لیے اتنا الالک کم رکھے گئے ہیں لیکن پی ڈی پی میں اس کا وجود بھی نہیں ہو وفاقی پی ڈی پی میں دوہزار نو آور دس سے اسکیم ٹی ڈی پی کی بحالی اور فاتح میں سے کورٹی صورتحال بہتر بنانے کیلئے اسکیم ہوتا ہے اور اسکیم سالانہ نوے سے سو ارب روپے رکھے جاتے ہیں لیکن سال کے اختتام پر جب حساب لگایا جاتا ہے ابسو سے کہنا پڑتا ہے بہت ابسو سے کہنا پڑتا ہے کہ اس روپے میں سے سو ارب ہے یا نوے ارب روپے ہے اس میں سے دس فیصد روپے یہ تقیادی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور باقیہ روپے جتنے بھی ہے اس سکیم کو دیا جاتا ہے یہ پیسی آتا ہے ہمارے نام پہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سکیم کورٹی والوں کو پیسیاں نہ دے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہاں محاس پر جا کر کے جامع شہادہ نوش کرتے ہیں مولانو صاحب وائنڈ اپ پلیز جی ساڑے گیارہ بات جیسے انتظار میں ہوں آپ کی بڑی مربانی تولہ صاحب میری اگر کوئی میں غیر اسی لی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے آپ جاری رکھیں لیکن وائنڈ اپ کریں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس پاسے میں سے سکیم کورٹی والوں کو جتنا بھی زیادہ دے سکتے کیونکہ خون کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ماں سوائی اللہ وہ خون دے رہے لیکن نام ہمارا نہ کرے دیتے ہیں ہمارے نام پہ اعلان ہمارے نام سے کیا جاتا ہے اور دیتے ہیں آپ سکیم کورٹی اداروں کو اس طرح نہ کیا جائے جناب والا اگر بجٹ دو ہزار انیس بیس کو دیکھے تو اس میں بی ایس کی موجود ہے جس میں ٹوٹرل ستر اب روپے ہمیں دیئے گئے اس ستر اب روپے میں پینتیس ار روپے ٹیڈی پی کے بحالی کے لیے تھے اور پینتیس ار روپے سے کورٹی اداروں کو اسے کورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تھے لیکن وزارت حضانہ کی ویب سائٹ پر دیکھیں وہ ہر سال اپنا راپورٹ پیش کرتے ہیں اس میں لکھا ہے وزارت حضانہ کی ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں لکھا ہے کہ ان پاسیوں میں سے سیکوٹھے داروں کو 35 ارب روپے ملے نہ سیکوٹھے داروں کو 35 ارب روپے ملے اور با کیا پنچ ارب روپے بہاری ڈی ڈی پیس کے لئے دیا گئی ہے پنچ ارب روپے ہمیں دیا گئی ہے تری پن ارب روپے سے کچھ داروں کو دیا گئی ہے آپ مربان نہیں کریں کہ ہمارا وہاں کے حالات یہ ہے کہ لوگ وہاں اب بھی بھی ٹینٹوں میں رہے رہے ہیں کانڈرات میں رہے رہے ہیں مکانات کی سروے کے حوالے سے اس گرمی اس دوب میں اختیجاج کر رہے ہیں کہ خدا رہا ہمارا جو چار لاکھ روپے آپ لوگوں نے ہمارے لئے مختص کیے تھے مکان کے معاوضے کے لئے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے شکریہ جی جی توڑا سا مربان نہیں کر کے بھائی جناب فاتح مرجر کے وقت میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم فاتح کو منشری میں لانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیس ہزار لیویس کا وعدہ کیا گیا تھا تو بیس ہزار لیویس کب ہمیں ملیں گے وہ وعدہ حکومت کب پورا کرے گی وہ بغاد ہمیں کم کب دیوان دلائیں گے شکریہ جی جی تھوڑا سا سابر کرے مربانی آپ کی اس لئے میں ایک عرض کر رہا ہوں آپ کے جو ممران ہیں آپ کے کلیگ جو ہیں بھائی صاحب میں آپ کو ایک عور عدل عمری کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب بڑی مربانی ہمارے ساتھ امتیازی سلکیا امتیاز سلک ہو رہا ہے ہمارا وزیرالہ صاحب یہ میں حکومت کی اور آپ کی توجہ دلانے کیلئے یہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں اس میں لکھا گیا ہے نوٹفیکیشن ہے کہ وہاں کے ڈی سی صاحب تمام ایم این ایس کو تمام ایم پی ایس کو اور سینیٹر کو اکٹا بیٹھائیں اور ان سے لوکیشن لے لیں ان کے اطباع ہم ہی مشاہدہ ساب سکیمیں دے دیں تینکیو جی میرے بانے کر کے دو منٹ دے دیسے دو منٹ لیکن وزیرالہ یہ نوٹفیکیشن جائدی کرتا ہے اور وہاں ڈی سی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ٹیلپون آیا ہے اوپر سے ٹیلپون آیا ہے کہ ان کو اس میٹنگ میں شامل نہ کیا جائے آپ مجھے بتائیں کہ مدینہ کی ریاست میں یہ جائز ہے یا وزیرالہ جوٹ بل رہا ہے یا ہماری ڈی سی جوٹ بل رہا ہے اور محکمیں جوٹ بل رہا ہے لہٰذا اس طرح ہم علاقے بندے اس طرح اگر آپ کرتے ہیں بھائی اسی دیر ایک میمبر نے کہا کہ سابقہ دور میں پیچائی والوں کو فن نہیں ملا خیسر جمال سے پوچھ لے وہ پیچائی کا میمبر تھا وہ پیچائی کا میمبر تھا اس کو فن ملا ہے فاتح والوں سے اس کو کچھ کر کے ان کو دے دیا ہے کس طرح اس کو نہیں ملائے تو لہٰذا جو پیچے اول میمبران کو دیے جاتے ہیں لہٰذا فاتح والا جزنہ بھی میمبران ہے لیکن فاتح چونکہ زیادہ زیادہ بدحال ہے اس کی میمبران کے ساتھ اس چیز زید پہ شکریہ جو شکریہ جو لہذا میرے بانے باز میں خاتم کر دیتا ہوں جی شکریہ جو میں خاتم کر دیتا ہوں ایک میرے میں دوسری بات یہ ہے کہ بیس آزار لیویس کی باجائی وہ تو ہمیں نہیں دے رہے ہیں لیکن جو ہمارا وہاں پہ جو بیویل کے جو نکری والے ہیں ملازمین ہیں یا وہاں پہ روح صفائی والا ملازمین ہیں ان سے ان کی جو ملازمت ہے اس کو بھی چین لیا جاتا ہے آخر میں میں آپ کے تواصل سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ ہمارے علاقے میں پرانی دور میں بہت تینکیو ایرہو جی افتار جنگیر صاحب جی یہ ایک ضروری بات ہے تینکیو جی جمال الدین صاحب عوض باللہ منشیت وانو رجیم